اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو وہ تاریخ آگئی جس کا انتظار تمام لوگوں کو پورے سال سے تھا گیارہ اور بارہ رویو الاول آج پیر کے دن مغرب کی ازان کے بعد گیارہ رویو الاول لگ جائے گی آج کی اس ویڈیو میں جو ہم وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں یہ وظیفہ آپ کو گیارہ رویو الاول یا پھر بارہ رویو الاول جس دن بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دن آپ لوگ اس ویڈیو کو کر لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ویڈیو میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس ویڈیو کو کرنے کے بعد ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک وطالعہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ مہینہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ بارہ رویو الاول ہے لیکن آپ کی پیدائش کا دن پیر کا دن ہے اب اگر ہم لوگ آج کے وقت میں وہ چیز دیکھتے ہیں تو گیارہ رویو الاول کو پیر کا دن آپ کو مل جاتا ہے اس مہینے میں پیر یعنی کہ منڈے کا دن بہت زیادہ ابزل ہوتا ہے تو آپ چاہیں پیر کے دن بھی اس ودیفے کو کر سکتے ہیں نہیں تو منگل کے دن بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس بدھ کا بھی دن ہے یہ ودیفہ بہت زیادہ کراماتی ہے ایسے مان لو دنیا کے سارے ودیفے ایک طرف اور اس ودیفے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کو اس ودیفے سے زیادہ فائدے ملیں گے تو ڈیٹ تو آپ لوگ سمجھ گئے آپ چاہیں تو گیارہ رویو الاول کو کر لیں یا بارہ رویو الاول کو کر لیں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جس وقت میں بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ لوگ اس ودیفے کو کر سکتے ہیں اس ودیفے کو کرتے وقت بس آپ کو اتنا سا خیال لکھنا ہے کہ آپ لوگ جس وقت میں اس ودیفے کو کریں اس وقت آپ کا پاک صاف اور بابا زو ہونا ضروری ہے اور خاموشی کے ساتھ آپ کو اس ودیفے کو کرنا ہے یعنی کہ ودیفہ کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے آپ کو یہ ودیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان سے آپ لوگ سن لیجئے صرف بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی مرتبہ پڑھیں یعنی کہ سیون ہنڈرڈ ایٹی سکس ٹائم آپ لوگ بسم اللہ شریف کو پڑھیں پھر اس کے بعد ایک اللہ تبارک وطالہ کا نام مبارک آتا ہے یازل جلالی ولی کرام دھیان سے سن لیجئے یازل جلالی ولی کرام بلکل اسی طریقے سے آپ کو سو مرتبہ یہ نام مبارک کا ورد کرنا ہے اور پھر آپ کو تین مار آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ کا یہ وضیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالہ سے رو رو کے گڑ گڑھا کے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگئے انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے اس وضیفے کو کرنے کے بعد تو اس مہینے کی رحمت سے اور ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا آپ کے پاس صرف دو دن کا وقت ہے تو آپ لوگ خود بھی اس عمل کو کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا تو آپ لوگ سونج بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا تو آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں جن کو بھی آپ لوگ دل سے چاہتے ہیں ان تمام لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لکھا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں